آٹھمہ سوال معرفتِ الٰہی کے مشروع طریقے کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں معرفتِ الٰہی کس کو کہتے ہیں اللہ کی پہچان کہتے ہیں اللہ کی پہچان کے طریقے کیا ہیں پہلے نمبر پہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان ہماری فطرت میں رکھی ہے ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے بخالی صرف کی حدیث ہے ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے توحید پہ پیدا ہوتا ہے ہر بچے کے فطرت میں اللہ نے بات رکھ دی ہے کہ اس کا رب کون ہے اس کی عبادت کا حق دار کون ہے لیکن فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ کہ بعد میں معاشرہ والدین سوسیٹی اس بچے کی فطرت کو تبدیل کر دیتی ہیں پھر کئی دفعہ وہ بچہ اپنے رب کا منکر بن جاتا ہے یا رب کی بھی عبادت کرتا ہے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے تو یہ مسئل بعد میں پیدا ہوتی ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے کیا طریقے اختیار کی جا سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے نمبر ایک قرآنِ کریم پہ توجہ دی جائے قرآن پہ غور کیا جائے آپ قرآنِ کریم کی سب سے عظیم عیت لے لیں سب سے عظیم عیت کونسی ہے آیت القرصی آیت القرصی دھیان سے پڑھیں اللہ کی معرفت آپ کو ملے گی اللہ کی پہچان ہوگی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ اس کے علاوہ کوئی معبودِ برحق نہیں ہے پہلے جملے سے پتا چل گیا کہ اللہ کون ہے اللہ کی پہچان کیا ہے اللہ وہ ہے جو ہر عبادت کا حق دار ہے ہر عبادت اسی کے لائک ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو عبادت میں اس کا شریک ہو الحیو وہ زندہ ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک عزل سے عبد تک القیوم جو خط بھی قیم و دیم ہے اور جو مخلوق بھی موجود ہے اسی کے سہارے سے موجود ہے آسمان و زمین موجود ہیں تو اسی کے سہارے سے یہ اللہ کا تعارف ہے یہ اللہ کی معرفت ہو رہی اللہ کون ہے لا تاخدہ سنت ولا نوم اسے اس پہ اونگ نہیں آتی نہ اسے نیند آتی ہے اللہ اکبر وہ نیند سے پاک اونگ سے پاک اللہ وہ ہے جو آسمان و زمین اور ان کے مابین موجود ہر چیز کا مالک ہے اللہ وہ ہے جس کے روب دب دبے کا یہ حال ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا اللہ وہ ہے جو ہمارا مادی بھی جانتا ہے ہمارا حال بھی جانتا ہے ہمارا مستقبل بھی جانتا ہے جو پہلی اقوام کو بھی جانتا ہے بعد کے اقوام کو بھی جانتا ہے اور لوگوں کے پاس اللہ کے بارے میں معلومات اتنی ہیں جتنی خود اس نے دے دی اس سے زیادہ نہیں ہے اللہ وہ ہے اس کی کرسی جس پہ اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہیں وہ کرسی آسمانوں سے زیادہ وسی زمین سے زیادہ وسی اللہ اکبر یہ اللہ وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا آسمان و زمین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے وَهُوَ الْعَلِي وَبُلَندُوْ بَالَ ہار ایک سے اوپر العظیم عظمتوں والا ہے تو اس انداز جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ اللہ کو پہچان سکیں گے اللہ کو جان سکیں گے آپ سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھ لیں آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں وَلْهُ وَاللَّهُ اَحْدُ وہ ایک ہے یعنی کہ اللہ تین نہیں ہے تصریف کا عیسائیوں کا عقیدہ غلط ہے اور مسلمانوں نے بھی بزرگی کے نام پہ کئی بزرگوں کو اللہ کے چھریک بنا دیا وہ غلط ہے اللہ کا کوئی والد نہیں ہے اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اللہ کا کوئی ہمپلہ ہمسر نہیں ہے اس انداز جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن سے آپ اللہ کی معرفت کر سکیں گے اللہ کو پہچان سکیں گے دوسرے نمبر پہ اللہ کو پہچان لیں کا طریقہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہیں مثال کے طور پہ امام بخاری رویت کرتے ہیں ابو موسیٰ آشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم سفر میں تھے جب بھی کسی وادی پہ چڑھتے تو کیا کہتے اللہ اکبر زور زور سے کہتے انچی انچی واد سے کہتے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایوہ الناس اے لوگو اربعو علیہ انفسکم آپ نے اوپر رحم کرو آپ نے اوپر نرمی کرو انچی انچی وادیں کیوں نکار رہے ہو انکم لا تدعونا اسمہ ولا غائبہ جس کو پکار رہے ہو وہ پہرا نہیں ہے جس کو پکار رہے ہو وہ غیب نہیں ہے وہ تو تمہارے ساتھ ہے سننے والا ہے تم سے قریب ہے یہ ہے اللہ کا تعرف کہ جو اللہ کا ذکر کریں جو اللہ کو یاد کریں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کی خصوصی میت ان کے ساتھ ہوتی ہے عام میت اللہ کی ہر ایک کے ساتھ ہے عام طور پر اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے کافر کے ساتھ بھی مسلمان کے ساتھ بھی میت عام عام میت کا مطلب کیا ہوتا ہے ہر کو اللہ کے علم میں ہے ہر ایک کو اللہ دیکھ رہے ہیں ہر ایک کی آوات کو اللہ سن رہے ہیں ہن کو اللہ کے قدرت میں ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے اللہ کے ہاتھے میں ہے یہ ہے عام میت خاص میت جن کے ساتھ اللہ خصوصی طور پر ہوتا ہے ان کی اللہ مدد کرتا ہے ان کی تعیید کرتا ہے انہیں توفیق دیتا ہے تو ان سے اللہ ربیل اسلام کہنے اللہ تمہارے ساتھ ان کا خصوصی طور پر تمہارے ساتھ ہے اور سمیعن اللہ سن رہا ہے تم آستا بولو انچی بولو اللہ تمہاری ہر واضح کو سن رہا ہے قریب اور اللہ تم سے قریب ہے کیونکہ تم بڑا عظیم کام کر رہے اللہ کا ذکر کر رہے اور اللہ تمہارے قریب ہے تو ان عادیث سے اللہ کا تعرف ہمیں ہو گیا اللہ کی معرفت ہوئی ایسے اللہ کی معرفت ملتی ہے کس سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرنے سے اللہ کی مخلوقات پہ غور کرنے سے آسمانوں پہ غور کریں سات آسمان ستونوں کے بغیر قیم و دیم گرتے نہیں ہیں جڑاڑے نہیں پڑتی کوئی سراخ نہیں کوئی شگاف نہیں ان چیزوں پہ غور کریں کہ کون ہے پیدا کرنے والا یہ اتنے عظیم ہے تو وہ پیدا کرنے والا رب کتنے عظیم ہوگا ہر مخلوق پہ ایسے ہی غور کریں اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے گی اللہ کی معرفت آپ کو ملنا چھوڑے گی یہ دیکھتے نہیں کہ ان کیسے پیدا کیے گئے والاستماعی کی فروفیت آسمان کیسے بلند کیے گئے ہیں والاارضی کی فسوط زمین کیسے بچھائی گئی ہے ان چیزوں پہ غور کریں گے آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ نہ کچھ جان سکیں گے اللہ کی معرفت آپ کو ملے گی آپ کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھے گی اللہ کی قدرت کا آپ کو احساس ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے جب آپ اپنے آپ پہ غور کریں گے میری آواز کیسے نکر رہی ہے کہاں سے نکر رہی ہے میں نے کوئی بٹن نہیں دبایا صرف ارادہ کیا ہے اور آواز نکر رہی ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے ہم غور ہی نہیں کرتے ہمیں موبائل بڑا عجیب لگتا ہے کہ موبائل دنہاں بھی خود ہی بولنا شروع ہو جاتا ہے کبھی آپ نے اوپر غور کیا کریں کتنے سالوں سے آپ بول رہی ہیں بٹن میں نہیں دبانا پڑتا صرف سوچنا پڑتا ہے بس باشروع میں آپ جاتے ہیں سوچتے ہیں تو پشاب شروع ہو جاتا ہے جب سوچتے ہیں کہ بند ہو جائے بند ہو جاتا ہے کتنی بڑی قدرت ہے آپ کے پیڑ کا سسٹم نظام آنکھیں کان ہاتھ پاؤں دانت یہ سب کچھ غور کریں ان چیزوں پہ غور کریں گے تو اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا اللہ کی معرفت ملے گی آپ کو تو یہ چند چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے اسی انداز سے آپ سوچتے جائیے اللہ رب العزت کے بارے میں آپ کو بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا خصوصاً اللہ کے نام اور اللہ کی صفات قرآن و حدیث کی وہ نصوص جن میں اللہ کے نام آئے ہیں اللہ کی صفات آئیں اللہ کی ہر صفت سے اللہ کی معرفت ملتی ہے جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے تو معلومات مل گئی نا اللہ کے بارے میں کہ اللہ کلام کرتا ہے جب آپ نے جان لیا کہ اللہ سمیح ہے خوب سننے والا ہے تو معرفت مل گئی کہ اللہ سنتا ہے اللہ کی صفت ہے کہ اللہ سنتا ہے لیکن اللہ کے نام اور اللہ کی صفات ان سے اللہ کی معرفت تب ملے گی جب آپ ان کے معنی میں تعبیل نہ کریں تحریف نہ کریں قرآن میں کئی عیتوں میں آتا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے کن سے المقصدین عذر و انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے کن سے المحسنین نیکوکاروں سے لیکن محبت کی کئی لوگ تعبیل کرنا شروع جاتے ہیں نہیں جی اللہ محبت نہیں کر سکتا پھر جی محبت کا مطلب ہے کہ اللہ جنہوں ثواب دیتا ہے تو جو لوگ ایسے تعبیلیں کریں گے ان کو اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی اللہ کی معرفت ان کو ملے گی جو کہیں الرحمن الرشستبہ اس ایسے پتا چل گیا کہ اللہ یہ ہاں میں نہیں ہے میرے دل میں نہیں ہے اللہ سب سے اوپر تمام مخلوقات سے اوپر عرش سے اوپر ہے